آپ کی گاڑی کے اندر فیو لیوریج کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے اگر آپ کی گاڑی کے اندر پر کپ کا مسئلہ آ رہا ہے رف آئیلنگ کر رہی ہے اور گاڑی کے اندر سے کالا دھوار ہے پٹرول کی سمیل آ رہی ہے تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیں یہ بہت کام کی ہو سکتی آپ کے لیے اسلام علیکم آٹم مکینک اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہیں امید کرتے ہیں آپ سب خیریا سے ہوں گا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایکسینجین سینسر ہے ایکسینجین سینسر کیا کام کرتا ہے ایکسینجین سینسرdin میں ہوتا ہے کن گاڑیوں میں نہیں ہوتا ہے ایکسینجین کی لیکیشن کیا ہے ایکسینجین سینسرкрراب ہونن کی بیئی سے آپ کی گاڑی کن مسئلوں کے فرامنہ پیس کرنا پڑے گا تو ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اکسیجن سنسر اس کو اوٹو سنسر بھی کہا جاتا ہے اس ایک آٹلیٹک سنسر بھی کہا جاتا ہے پہلے گاڑیوں کے اندر یہ ون وائر میں آتا تھا پھر دو وائر میں آنے لگ گیا پھر تھری وائر میں آج کار یہ فور وائر کے اندر آتا ہے اس میں دو وائر جو ایک کلر کی ہوتی ہیں وہ ہیٹر کی وائر ہوتی ہیں انہوں نے آپ سنگل وائر بھی کہہ سکتے ہیں اور جو بلو کلر کی یا گری کلر کی ہوتی ہے وہ پوزیٹیو ہو رہے ہیں اس کے اندر دوسرے کلر میں جو ہوتی ہے وہ اس کی گراؤنڈ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں یہ اکسیجن سنسر ای 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 گاڑیوں کے اندر ہوتا ہے جن گاڑیوں کے اندر کمپیوٹر ہوتا ہے سنسر کے ساتھ کمپیوٹر کام کرتا ہے تو کیونکہ یہ ایک سنسر ہے تو اس لئے یہ ای 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 گاڑیوں کے اندر ہوگا جو سادی میران ہے پرانی ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ ای ڈیبا بولان ہوگا ایسی مرگلہ ہوگی ایسی بہت سے ایسی گاڑی ہیں جن کے اندر اس کمپیوٹر نہیں ہوتا ان گاڑیوں کے اندر اکسیجن سنسر نہیں ہوتا اور اس کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ ایکزارٹ سلنڈر کے اوپر لگا ہوتا ہے اور آج کل جو گاڑی آ رہی ہیں ان کے اندر یہ دو لگے ہوتے ہیں ایک جو ہے نا کٹیلیٹک سے پہلے لگا ہوتا ہے اسے اپر سٹریم سنسر بھی کہا جاتا ہے اور جو اس کٹیلیٹک کے بعد لگا ہوتا ہے اسے لور سٹریم سنسر بھی کہا جاتا ہے تو جو اوپر لگا ہوتا ہے یہ مین ہوتا ہے اس کا جو کام ہوتا ہے یہ جو ہے نا ائر فیوڈ کی مکسٹر کی ریشو کو چیک کرنا ہوتا ہے علاق مہتے ہو روما کرلا ہے Voilà جو پہلڈ کچک کے بعد لگا ہوتا ہے وہ کیٹالیٹک کی اپنی اپنی چیک کرتا ہے کہ کٹالیٹک round اپنے کیسا کام کرریا ہے تو شروع کرتے ھینجی سب سے پہلے ایکسیشن کام کیا ٹھینسون safیس کیسے ٹھینسی کیا ہے جو اے اور سینسور کا مکسز من ر Jude Bill biarn برن ہوتا ہے اگنشن سسٹم کے اندر اندر سلنڈر کے اندر برن ہوتا ہے جل جاتی ہے اور جب وہ سب سے پہلے جاتی ہے اکسیجن کے اندر وہاں ایک سی لگا ہوتا ہیں تو اس سے وہاں garsا گزر کے جاتی ہے تو اسے اے ماؤنٹ تھے ہے و ریشو چیک کرتے ہیں 對 کتنے اس کے اندر اکسیجن جلی ہے کتنا اس کے اندر فیول جلے ہیں تو اگر اس کو اکسیجن زیادہ جر رہی ہے اکسیجن کم جر رہے تو یہ ساعفیНА لے گا اگر فیول زیادہ جال رہا ہے اور انفی cyt کام لے رہی ہے تو یہ کفیاب کہ کا مدراز پر کفا پڑی پر اس رکھر کو برابر کرے گا تو اگر یہ آپ کا کام صحیح کر رہا ہوگا تو آپ کی گاڑی کے اندر جو ہے نا فیول کی ایوریج کا مسئلہ نہیں آئے گا فار ایزمپل اس طرح کے اگر آپ کو پتہ ہے کہ چودہ حصے جو ہے نا وہ ہوا جلتی ہے اگنیشن سسٹم کے اندر اور ایک حصہ جو ہے نا فیول جلتے ہیں تو یہ سائیوریج کے حساب سے ریشو کے حساب سے اکسیجن سنسر جب برن ہو کے اکسیجن نکلتی ہے تو اکسیجن سنسر یہ چیک کرے گا کہ اس میں کتنی اکسیجن جل کی آئی ہے اور کتنا اس میں فیول جل کیا ہے اگر فیول زیادہ جا رہا ہے تو وہ کمپوٹر کا سنگل دے کے فیول کو کم کروائے گا تو اس طرح آپ کی گاڑی جو ہے نا وہ فیول ایوریج اچھی دے گی اگر یہ خراب ہو جائے گا تو کیا نقصان ہوگے سب سے پہلا جو نقصان ہوگا وہ آپ کی فیول ایوریج کے اوپر ہوگا کیونکہ اگر آپ کا فیول زیادہ بار نہ ہو رہا ہو گیا پٹرول زیادہ جا رہا ہو گا تو سنگل جو ہے نا وہ غلط جائیں گے تو اسی ایم جو ہے نا وہ کمپوٹر جو ہے وہ پھر کنٹرول نہیں کرے گا وہ اسے آپ سے زیادہ فائر کرواتا رہے گا تو پھر آپ کی گاڑی کے اندر جو ایوریج کا مسئلہ آنے شروع جائے گا تو دوسرا ہے اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کیونکہ فیول زیادہ جلے گا زیادہ جو اگنیشن سسٹم کے اندر فیول آئے گا تو زیادہ فیول بارن ہونے کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر کالا دھوان پیدا ہو جائے گا تو یہ کالا دھوان بھی بلیک سموکیم بھی زیادہ فیول جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا تعلق بھی ڈریک جو ہے نا وہ آپ لوگ سے یہ سینسر کے ساتھ ہوتا ہے آٹو سینسر یہی کام کرتا ہے اور جب زیادہ اب تیسر نمبر پہ آ جاتے ہیں تو وہ سمیل آئے گی کیونکہ زیادہ فیول آنے کی وجہ سے اگنیشن سسٹم کے اندر آدھا فیول تو آپ کا جلے گا آدھا جو ہے نا وہ اسی طرح سینسر کے اندر آ جائے گا تو سینسر کے اندر جب آئے گا تو وہ پھر جب آئے نگلے گا تو وہ پھر پیٹرول کی سمیل پیدا ہوگی اور تیسرے چوتھے نمبر پہ جو ہے نا وہ بڑا ہی ضروری ہے کہ اگر آپ کا جو کٹیلیٹک کنویٹر ہے وہ جو ہے نا وہ ڈیمج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جب جو ہے نا وہ جلے گا نہیں کم زیادہ فیول آئے گا آدھا جلے گا آدھا جو ہے نا وہ کٹیلیٹک کنویٹر کے اندر آ جائے گا تو اس کا آپ کو بہد ہے بہتا ہے نا آردھی بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہے وہ بہت زیادہ ہیوی تیمبریچر کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر مٹی ہوتی ہے جالی بنی ہوتی ہے وہ جب زیادہ فیول اس کے اندر آ کے برن ہوگا تو وہ اس کو ڈیمج کر دیتی ہے تو آپ کا جو کٹلیٹک کنورٹر ہے وہ چوک ہو جاتا ہے جب وہ چوک ہو جائے گا تو اس کی وجہ سے آپ کی گاڑی کے اندر جو پانچ پا مسئلہ پیدا ہوگا وہ آپ کی گاڑی کی پک اپ کا ہوگا جب آپ کا سلنسر چوک ہوگا بند ہوگا اس کے اندر سے ہی ہوا باہر نہیں جا رہی ہوگی وہ کام سے ہی نہیں کرو گا تو آپ کی گاڑی کے اندر پک اپ بھی نہیں رہے گی جو ہے نا پھر اس کے اندر ہائیڈل پلیسر کے اندر جو ہے نا پھر مسنگ کرنے شروع ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ہے نا کٹلیٹک خراب ہو جائے گا اور یہ کٹلیٹک جو ہے نا وہ بہت ایکسپنسیو ہے آپ سنسر کی خراب ہونے کی وجہ سے آپ کی گاڑی کا کٹلیٹک جب خراب ہو جاتا ہے تو جب آپ اس کو ٹھیک روانے جاتے ہیں تو تو یہ بہت بہنگا ہوتا ہے اس لیے اس سے بچنے کے لیے آپ کو چاہئے کہ آپ نے اکسیجن سنسر کو دیکھیں کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں تو نیکس ویڈیو میں بہت's آب کو یہی بتائیں کہ آپ فرح میں آپ کا اکسیجن سنسر ہے جو اکسیجن سنسر ہے یہاں فرح کام کر رہی ہے اس کی ریجسینس کے اندر آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اس کو موٹر مل رہی ہے ہیں موٹرنس کے ساتھ کونیکٹ ہے کہ نہیں اگر گاڑی سٹارٹ کر رہے ہیں تو کیا اکسیجن سنسر آپ کا کام کر رہا ہے کہ نہیں��ے تو یہ لائف ریڈنگ ہم آپ دکھائیں کہ ملٹی میٹر کے ناسات کے مقصدی نہیں سیسر اپنا کام کر رہے تو نیکس ویڈیو تک ہمیں اجازتیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ